پوری دنیا اللہ خالق کائنات کو رازی کرنے پر لگی ہے نمازیں ہم اس لیے پڑھتی ہیں کہ خدا رازی ہو جائے روزیں اس لیے رکھتی ہیں کہ خدا رازی ہو جائے حج اس لیے کرتی ہیں کہ خدا رازی ہو جائے نیک عمال اس لیے کرتی ہیں کہ خدا رازی ہو جائے الغرض کوئی بھی ہم نیک کام کرتی ہیں غرض یہی ہوتی ہے کہ خدا رازی ہو جائے لیکن ادر معاملہ برعکس ہے اللہ فرماتا ہے اے حبیب تو مجھ سے راضی ہو جاہا ادھر رب اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا اب دعا کی طرف آگئے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہم جب دعا کرتے ہیں تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اجابت ایک مقام کا نام ہے جہاں تک ہماری دعا چلی جاتی ہے تب جا کر قبول ہوتی ہے لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شانوں سے نوازہ ہوا تھا اور ایسی شان نے عطا فرمائی تھی کہ حضور جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ اجابت والا جو مقام تھا وہ حضور کے قدموں میں آ جاتا تھا حضور جو مو سے نکلتا وہ قبول ہوتا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم آعز الاسلام بِحَبِّ حَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ بِعَبِ جَعْلِنْ اَوْ بِعُمْرِ عَبْنِ الْخَطَّابِ یا اللہ ان دو شخصوں میں سے جس سے تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو بلندی عطا فرما دے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی کہ یا اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو کیا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے اب اگلے دن کس نے کلمہ پڑھا حضرت عمر فروق نے پتا چلا کہ اللہ خالقِ کائنات جس سے محبت کرتا ہے اسے عمر فروق کہتے ہیں